بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزن سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل شیئر کریں گے یعنی آج کا وظیفہ آج کا عمل اللہ رب العزت کے صفاتی اسم مبارک پر مشتمل ہے اللہ رب العزت کے تمام اسم تمام نام بڑی عظمت والے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے مہو ساری احادیث کے اندر ان کی فضیلت رشاد فرمائی گئی ہے معزن سامعین ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں تو اس سے مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کیا کریں جب بھی آپ کوئی عمل کوئی بھی وظیفہ مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فتح ہے کیونکہ اس کی نظر انعیت سے ہر مصیبت آفت وبا دور ہو جاتی ہے اور اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے اور تنگی راحت میں بدل جاتی ہے اس کی مدر سے دشنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں غرض یہ کہ وہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما کا رہت و رحمت کا باب کھولنے والا ہے پہلے اس نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی رحمت کو اور گوشادہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے خزانے کھولنے والا ہے اس لیے اسے الفتح کہا جاتا ہے پیارے دوستو جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے اسباب میسر کرنے والا اور تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے تو اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہیں لگائے گا تو دوستو اب بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کے عمل کی طرف سب سے پہلے ہم آپ کو اسم مبارک بتاتے ہیں اور بعد میں وظیفہ کرنے کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے اسم مبارک ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ و بڑے دھیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرمالیں وہ اسم مبارک ہے الفتاحو اس اسم مبارک کا لفظی مطلب ہے رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے مثلاً بارش نبتات اور عام رزق تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالم حکمت والا ہے تو دوستو اب ہم آپ کو وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ کار بتاتے ہیں آپ سن لیں اور سمجھ لیں جو شخص نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر ستر بار اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے دل کا محل جاتا رہے گا اسے قلب و باطن کی بہت زیادہ صفائی حاصل ہوگی یعنی دل کا محل صاف کرنے کے لیے قلب و باطن کی بہت زیادہ صفائی کے لیے اللہ کی طرف راغم ہونے کے لیے آپ اس اسم مبارک کو پڑھے انشاءاللہ بھرپور فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ